اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سی آر ٹی ٹی وی میں ایک بہت زیادہ جو کامن فالٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے چونکہ مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ پلیز ہمیں اس فالٹ کے بارے میں ویڈیو کے ساتھ بتائیں تو ہمارے اس ٹی وی میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ساری سکرین ہی اس کی بلو ہو رہی ہے یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کی ساری سکرین ہی ریڈ یا گرین ہو جاتی ہے تو دوستو اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ کا دیکھتے ہیں اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے اس ٹی وی کی سکرین مکمل بلو ہے تو میں اگر اس کے پیچھے کیبل کی پن بھی لگاتا ہوں تو پھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو اگر میں چینل کو چینج کرتا ہوں تو بھی پوری سکرین ہی نیلی ہے یہ بہت زیادہ دوستو نے مجھے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں تو دوستو چلیئے اسے دیکھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ نیلے کلر میں فالٹ ہے اور اس کی بیس میں مسئلہ ہے یہ کنفرم بات ہو گئی اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کی بیس میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کی پی سی بی کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی پی سی بی کی بیس میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر تین ٹرانزیسٹرز لگے ہوتے ہیں اس بیس کے اندر تین ٹرانزیسٹر لگی ہوتے ہیں جو کہ تین کلرز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ریڈ گرین اور بلو ان تینوں کلرز کی ملاوٹ کے ساتھ پھر آگے سے مختلف رنگ بنتے ہیں تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹرانزیسٹر خراب ہے ظاہر اسی بات ہے بلو خراب ہے سب سے اوپر والا بلو ہے تو مجھے ایسا کرنا ہوگا ہے سب سے پہلے اس کی سولڈنگ کرنی پڑے گی مجھے پورے سیکشن کی سولڈنگ کرنے کے بعد میں اس پورے سیکشن کی سولڈنگ کرنے کے بعد ان ٹرانزیسٹر کی سولڈنگ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر اور مجھے ڈائی سولڈنگ تو نہیں نظر آرہی تو یہاں پر تو ٹھیک ہے اب میرے خیال سے اس کا بلو ٹرانزیسٹر بھی چینج کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ٹرانزیسٹر اکثر اوقات یا لیکیج کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر ہے چوبیس بیاسی نمبر ہے اس کا آپ نے اسے بلو والا جو سب سے اوپر ہوتا ہے یہ بلو والا ہوتا ہے آپ جونسا ٹرانزیسٹر نکالیں گے نا وہ والا کلر آپ کی سکرین سے غائب ہو جائے گا اس کا مطلب وہ والے کلر کا ٹرانزیسٹر آپ نے نکال ہے اوپر والا بلو نیچے والا ریڈ اور سب سے نیچے والا گرین ہوتا ہے چلیے اب میں نے اس کو ریپلیس کیا تو آپ دیکھتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں ٹی وی کو سب سے پہلے سٹیپ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانزیسٹر کو چینج کرنا ہوتا ہے تو نہیں فالٹ ابھی تک کلیر نہیں ہوا ویسے ہی ہے فالٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرانزیسٹر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہے اس کے وولٹیج کا مسئلہ ہے تو اب مجھے وولٹیج کو ٹیسٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا میرے پاس ایک سوسی وولٹ اس کے اوپر آ رہے ہیں ان ریزیسٹنس کے اوپر جو ان ٹرانزیسٹر کو ہم دیں گے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیں گے دیکھیں آپ کو تین ریزیسٹنس نگل نظر آ رہی ہیں ان کی انپوٹ پر ایک سوسی وولٹیج ہوں گے اور آؤٹپوٹ پر بھی ہم چیک کریں کہ کون کون سی ریزیسٹنس ہمیں آؤٹپوٹ پر بھی وولٹیج پروائیڈ کر رہی ہے تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش شکتا ہوں میٹر سے یہ یہ دیکھیں یہاں پر گرین کے اوپر آ رہے ہیں تو یہاں پر بلو کے اوپر نہیں آ رہی ہے دیکھیں ریزیسٹنس کے بیک سائیڈ پر آ رہے ہیں مگر ریزیسٹنس کی آگے والی سائیڈ پر بولٹیج نہیں آ رہے ہیں حالانکہ دکھنے میں ریزیسٹنس بالکل بہتر ہے اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے مگر یہ ریزیسٹنس خراب ہو چکی ہے کیونکہ یہ ریزیسٹنس بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اس وقت سے خراب ہو جاتی ہے تو یہ والی ریزیسٹنس مجھے باہر نکالنے پڑے گی اب تو میں اسے باہر نکال لیتا ہوں کعویے کے ساتھ اپنے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ میں یہاں پر ساٹھ وارڈ کا کارجز کرتا ہوں بہت ہی اچھا مجھے زلد ملتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں اوہم کے اوپر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اپنے میٹر کو تو میں اس کی پروب کو لگاتا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے پروب کو اس ریزیسٹنس کے ساتھ لگایا تو ریزیسٹنس کچھ بھی نہیں بول رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ ریزیسٹنس خراب ہو چکی ہے اب مجھے سیم نمبر کی جو ریزیسٹنس یہاں پر بارہ کے بارہ کلو اہم کی ریزیسٹنس لگی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ریپلیس کرنی پڑے گی یعنی کہ اس کی جگہ کے اوپر لگانی پڑے گی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسے لگا سکتے ہیں جونسی زیسٹنس بھی خراب ہوگی وہ والا کلر زیادہ آپ کی سکرین کے سامنے آئے گا تو اب باری آتی ہے ٹی وی کو ٹیسٹ کرنے کی کہ آیا ہمارا فالٹ کلیر ہوا ہے کہ نہیں میں ٹی وی کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی میں جو بلو کلر کا فالٹ آ رہا تھا وہ بلکل ٹھیک اور کلیر ہو چکا ہے اب میں ٹی وی کو آن کرتا ہوں کیبل کو لگاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل کا ریزرٹ بھی ٹھیک آ رہا ہے پہلے سے بہتر ہے تو یہ ایک چھوٹا سا فالٹ تھا جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ٹی وی سسٹم میں آ رہا تھا تو آپ کے اگر ٹی وی میں گرین کلر کا فالٹ آتا ہے تو آپ گرین کی ریزسنس کو چیک کریں گرین کے ٹرانسٹر کو چیک کریں یہی مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو میں امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ٹی وی کو ٹیک کرنے والی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر نہیں پسند آئی تو آپ لوگ ڈس لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل مسٹر انجینی کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ